بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروپیوں لٹیروں اور فرادیوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین آپ کو ایک بڑی خبر یہ ہے کہ الحیات گروپ اوف کمپنیز کے بہت زیادہ متاثرین نے رابطہ کیا ہے اور ان متاثرین نے ایک گروپ کی شکل میں مجھ سے رابطہ کیا اور کہا جی کہ ہم تو اب جہانزیب عالم کے خلاف مختلف اداروں میں درخواستیں دینے کے لیے بھی تیار ہیں تو آپ ہمیں بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا ہمارا سرمایہ ہمیں واپس ملے گا تو میں نے ان کو ایک ہی بات کہی کہ جہانزیب عالم کے پہلے والے پروجیکٹ اور اب والے پروجیکٹ میں زمین اسمان کا فرق ہے پہلے کبھی بھی جہانزیب عالم کے مطلق شکایات محصول نہیں ہوئی کہ رینٹل کا مسئلہ ہے تو اب اگر رینٹل کا مسئلہ شروع ہو چکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ الحیات گروپ آف کمپنیز کی کشتی جو ہچکولے کھا رہی تھی وہ اب آہستہ آہستہ وہ یا تو ڈوب جائے گی تو یا کسی کنارے لگے گی دوبنے کا مطلب یہ کہ جہانزیب عالم بھاگ جائے گا اور کنارے لگنے کا مطلب یہ کہ جس طرح متاثرین اکٹھے ہونا شروع ہو چکے ہیں درخواستے دے رہے ہیں تو کوئی نیا ایک چاند چڑے گا وہ سب کے سامنے آئے گا خیر وہ تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے آئی ایس ایم مارڈ گروپ آف کمپنیز کے مطلق ناظرین اب آپ کو کیا میں لیٹس اپ ڈیٹ دوں کیا میں آپ کو بتاؤں کیونکہ جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں آئی ایس ایم مارڈ کا جو مالک ہے شوکت اللہ مروت وہ تو آپ کو تاریخ پر تاریخ دیے جا رہے ہیں لیکن جو آئی ایس ایم مارڈ کے انویسٹرز ہیں اب انویسٹرز کو بھی چھوڑیں جو آئی ایس ایم مارڈ کے ملازمین ہیں سپیشلی وہ خواتین وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوں گی کسی کی ماں ہوں گی کسی کی بہو ہوں گی لیکن شوکت اللہ مروت کو کیونکہ پیسوں سے پیار ہے تو لہٰذا وہ ان خواتین کی اس طرح عزت نہیں کر پا رہا جس طرح اس کے اپنے گھر کی خواتین ہوتی ہیں کیونکہ اگر اس کو معلوم ہوتا کہ اس کے گھر کی خواتین اگر کہیں جائیں تو ان کے ساتھ اگر وہاں پہ لوگوں کو پتہ چاہی جائے کہ یہ شوکت اللہ مروت کی ریلیٹیو ہے یا اس کے اہل خانس ہیں تو وہاں پہ جس طرح آپ کو پتہ ہے نارے بازی ہوتی ہے تو کیا ہو لیکن شوکت اللہ مروت اس چیز کو بلکل بلا اطاق رکھے ہوئے وہ صرف سوشل میڈیا کے اوپر جو پروگرام ہوتے ہیں اور اس پر ہستا ہے اور اس حسرت سے ہستا ہے کہ دیکھو میں نے کتنا بڑا خدو لگایا پاکستانی عوام کو اب جو خواتین جو مائیں بہنیں احتجاجی مظاہرہ کر رہی ہیں وہ نارے بھی لگا رہی ہیں اور اس میں ایک خاتون نے کچھ الفاظ شوکت اللہ مروت کے مطلق کہے اور اس نے وہی الفاظ جو میں نے پہلے کہا گھر والا تو وہ الفاظ اس نے دھرائے اور اس نے جس طرح کا پروٹیسٹ کیا کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے چار چار ماہ چھے چھے ماہ ہو گئے لوگوں کو تنخائیں نہیں ملی اور جو انویسٹرز تھے جنہوں نے اس آس امید کے ساتھ انویسمنٹ کی تھی کہ ان کا پیسہ محفوظ ہاتھوں میں ہے ان کا پیسہ ایسے ہاتھوں میں ہے کہ پر مند ان کو رینٹل ملے گا لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ شوکت اللہ مروت ایک نوصر باز ہے ان کو کیا معلوم تھا کہ شوکت اللہ مروت فورسز کا نام بدنام کر رہا ہے ان کو کیا معلوم تھا کہ شوکت اللہ مروت پاک فوج کا نام استعمال کر کے پاکستانی عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹے گا ان غریب مجبور انویسٹرز کو کیا معلوم تھا کہ شوکت اللہ مروت کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں صرف عوام کو پھدو لگا رہا ہے ان غریب انویسٹرز کو کیا معلوم تھا کہ شوکت اللہ مروت صرف سبز باغ دکھا رہا ہے سہانے سپنے سجا رہا ہے اس کے علاوہ اس میں حقیقت کچھ نہیں اب جو آئی ایس ایم آٹ کے ملازمین ہیں ان کو جس طرح کی دھمکیاں دی جاری ہیں ایک ویڈیو کلپ آیا جس میں وہ انویسٹرز آئی رہی بات ہے مجبور ہوتا ہے لوگوں نے اپنی جمع پونجی اس آس امید کے ساتھ اپنے پاس محفوظ رکھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بچیوں کی شادیاں کریں گی اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں گے وہ اپنا گھر لیں گے وہ اپنا گزر بسر اچھے طریقے سے کریں گے لیکن شوکت اللہ مروت جیسے نو سرباز جب مارکیٹ میں آتے ہیں تو وہ بڑی بڑی جب گاڑیوں میں گھومتے ہیں بڑے بڑے جب ہوتلز میں موٹلز میں پروگرام کرتے ہیں تو لوگ ظاہری بات ہے انسان لالچ اور حوض کا پجاری ہے تو وہ ان نو سربازوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتا ہے اور اپنے سرمایے سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے جو مظاہرین پروٹیسٹ کر رہے ہیں آئی ایس ایم آٹ کی وہ ملازمین جن کو دفاترز بلایا جاتا ہے پھر وہاں پہ ان کو زلیل کیا جاتا ہے ان کو ترہ ترہ کیا ٹارچر کیا جا رہا ہے اب سب سے بنیادی بات ناظرین یہ ہے کہ لوگوں کو پیسے نہیں دیے جارے ہیں ملازمین کو انہوں نے جو پروٹیسٹ کیا انہوں نے کیا کہا کیونکہ شوکت اللہ مروت مردہ بات کے نعرے بھی لگ گئے ابھی آگے دیکھے گا یہ کتے کے نعرے بھی لگیں گے بڑے بڑے نعرے لگیں گے کیونکہ جس کا دین جاتا ہے جس کی کوئی چیز جاتی ہے تو اس کا دین ایمان بھی چلا جاتا ہے تو شوکت اللہ مروت کے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ وہ لوگوں کو سرمایہ واپس کریں جو احتجاجی مظاہرین وہ کیا کہہ رہے ہیں ایک سال ہو گیا ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہر طرح کا ہم نے کمپرمیز کیا ہے پہلے بھی ویڈیو بنوائی کی سیلری پیکج بہت اچھا ہے سب جھوٹا ہے تنگ کر رہے ہیں ہم روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں سارے ان کے ساتھ سب کے ساتھیں تو ان کو ذرا بھی شرم نہیں آ رہی کہ ہم ان کے مسئلے مسائل حل کر رہے ہیں آگے روزے ہم کہاں جائیں کہاں کام کریں نہ ہم گھر کے ہیں نہ ایدھر کے ہیں سیلریانی میل رہے ہیں ایسا بغارت انسان پایا گیا کہ انہوں کیسے طریقے ہیانی آ رہی کہ عورت زاد ہو کے سڑکاں دے سی تک کھانے گے سو چھوٹے چھوٹے سڑے بچے رینٹ دے سڑے کارنے انہوں کوئی ہیانی ہے کہ ایک سے ماں دا پتر نہیں منہوں تینی لگ دائیں ماں دا بچہ ہو گئے جی اگر ماں دا بچہ ہنداتھ سانو لیڈیس انہوں سڑکتے نہ کھلار دا چھوٹے 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 ہیں جا سبھا تو سیت اپنی ڈیوٹیاں ہوتی ہے آج آج جیوٹیاں ہوتی آیاں آیاں گیٹ کھولتا بھی گیٹ کیوں نہیں بیاں بڑھ کرنا دی ہیں گیٹ کھول نہیں بڑھ کرنا چاہتی تھی آنے بیان رجائے دیتی آبے سیلری آزم رہے ماردے پر لوگ ہیں کل پہلا روز ہے گا بھی صدقہ ہوتی ہے اب کل پہلا روز ہے گا بے کرا بند ہے ہمارے کارا ہمچان کام کرانا یا نہیں کرانا بات اگر لیا گیا ہے کیا چاہتے گا دوسریوں کو تینے بھی نئے سال دیاں پسا ہوتوں کیا سارے بندیاں دیاں تینے مینے ہوگا ہے کارب بچیاں کے کھانواز سے روٹی کوئی نہیں ہے جی پکھے ماردے پہ یہ سمجھ آئی یہ تے اگر رمضان آنے کال شاری افتاری سے کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسائل نہیں بانتا بیا ساڑا بچے کتھو روزے رکھا جی تو ناظرین یہ آپ نے احتجاجیم ظاہرین کی گفتگو سنی اب میرے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں پیسے کس طرح واپس ملیں گے کل مجھے ایک خاتون کا فون آیا کوہاڑ ہی وہ رہائشی ہے خاتون جس طرح کی آہو بکار کر رہی تھی تو مجھے خود بھی ایک تاجب ہوا کیا رہے ان ناظر بازوں کو خدا کا خوف نہیں کیا ان ناظر بازوں کو یہ معلوم نہیں کہ یہ عبدی زندگی ہے حقیقی زندگی قیامت کے بعد شروع ہوگی کیا ان ناظر بازوں کو یہ معلوم نہیں کہ جب چھے فٹ کی قبر میں جب وہ جائیں گے تو وہاں پہ وہ کیا جواب دیں گے لیکن وہ پاکستانی عوام کے ساتھ پیسوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں پاکستانی عوام کے ساتھ فراد کرتے ہیں اس خاتون نے مجھے کہا جی میرا ڈائی لاکرپے میں بیمار خاتون ہوں میرا نہ تو بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے نہ میں میریڈ ہوں میری مدد کریں کسی طریقے سے شکت اللہ مروت سے میرے پیسے واپس دلوائیں اب میں نے اس خاتون کو کہا کہ میں کیسے آپ کو پیسے واپس دلاؤں کہ ایک ناظر باز ہے کہ جو لوگوں سے چھپا ہوا ہے وہ صرف ایک سوشل میڈیا کے اوپر آج اتر لوگوں کو طفل تسلیہ دیتا ہے وقت ہے آئی ایس ایم آڈ کے انویسٹرز آئی ایس ایم آڈ کے ملازمین جو ملازمین ہیں سپیشلی وہ مختلف تھانوں میں درخواست دیں آپ کو انہوں نے کونٹریکٹ لیٹر لازمی دیا ہوگا جو انویسٹرز ہیں ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ نیب میں ایف ای ای میں سیکیورٹ ایک سینج کمیشن اور پاکستان میں سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں آرمی چیف کو آئی ایس پی آر کو شوکت اللہ مروت جیسے نوصر باز کے خلاف درخواستیں دیں آپ کا پیسہ آپ کا سرمایہ لازمی واپس ملے گا یہ میری بار نوٹ کر لیے کیونکہ شوکت اللہ مروت میجر ریٹائیڈ ہے فورس کے بھی مزے لے رہے ہیں فورس سے وہ جو ہے مہانہ اس کی آمدنی لگی ہوئی ہے ظاہری بات ہے آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ لوگ ریٹائیڈ ہوتے ہیں تو ان کو پینشن ملتی ہے آپ کچھ نہ کچھ ترخواستیں دے کے اس کی پینشن تو بند کروائیں آپ اس کے خلاف گھیرہ تو تنگ کریں آپ کا سرمایہ تاب ملے گا ورنہ ہو گا یہی دس پندرہ لوگ احتجاج کریں گے دس پندرہ لوگ شوکت اللہ مروت کے فرنٹ مین بنے ہوں گے اور پھر آپ کو پیسہ نہیں ملے گا اور آپ کو ایک دن خبر آئے گی جی شوکت اللہ مروت کا نام ای سی ال سے نکال دیا گیا ہے وہ دبائی بھاگ چکا ہے اور پاکستانی عوام صرف احتجاجی مظاہرے کرنے کے علاوہ کچھ کر نہیں پائے گی ابھی وقت ہے شوکت اللہ مروت کے اخلاف سی سا پلائی ہوئی دیوار بنیں تھانوں میں درخواست دیں نیب میں دیں سیکیورڈ ڈکسینج کمیشن آف پاکستان سے رجوع کریں آپ کے بات سب سے بڑا احتیار جو ہے وہ آرمی چیف صاحب ہیں آپ آرمی چیف صاحب سے مہدوانہ گزارش کریں التجا کریں کہ فورس کا نام بدنام کر رہا ہے شوکت اللہ مروت اس کی پینشن اس کی مراد بند کی جائیں اور انویسٹرز کا پیسہ واپس دلوائے جائیں میری یہ بات نوٹ کر لیں یہ اٹل حقیقت ہے کہ فورس کا نام بدنام کرنے والے لوسر باز کو ہماری پاک فوج کہیں کا نہیں چھوڑے گی یہ میری بات لکھ لیں آپ اور ابھی آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ آرمی چیف کے پاس لازمی جائیں درخواست دیں سوشل میڈیا سے رجوع کریں کل کچھ اور پروگرام آپ کو بتائیں گے دبئی سپورٹس گالا سٹی کے نام سے جو فراڈ کیا وہاں پہ کتنے بڑے بڑے انویسٹرز ہیں جن کو شوکت اللہ مروت نے ڈسا ہے فائلیں جالی کہاں پہ کیسے تیار کی گئی وہ سارا کچھ انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے اگلے پروگرام تک لیں اپنے مزوان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ